بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم اس کے یونٹس کے بارے میں جس طریقے سے ہم باقی قوانٹیٹیز کے لئے یونٹس استعمال کرتے ہیں ویسے ہی تیمپریچر کو میر کرنے کے لئے بھی ہم یونٹس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو ان کو تین طریقوں سے میر کیا جاتا ہے ایک ہے جی سیلسیس سکیل سیلسیس سکیل یا اس کو سینٹی گریٹ سکیل کا نام بھی دیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہے فارن ہائٹ سکیل اور سی طریقے سے تیسری نمبر پر ہے کیلون سکیل تو یہ تین طریقے ہیں یا تین یونٹس ہیں ان تین یونٹس کے لحاظ سے ہم تیمپریچر کو میر کر سکتے ہیں اب ذرا اس کی ڈوین پر آتے ہیں کہ ہر سکیل کو کس لحاظ سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کا اپر اور لور فکس پوائنٹ کیا کیا ہو سکتا ہے سلسے پہلے آتے ہیں سیلسیس سکیل پر کہ اس کا جو ٹوٹل انٹرول ہوتا ہے بیٹوین اپر اینڈ لور فکس پوائنٹ یعنی کہ اس کی جو ٹوٹل ہم ڈوین کر دیتے ہیں جو ہم سکیل بناتے ہیں اس کی ہوتی ہے جی ہنڈرڈ ڈوین ہم کر لیتے ہیں اور اس کی کم سے کم جو میرمنٹ کی جا سکتی ہے وہ ہے زیرو ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ اس کا لور فکس پوائنٹ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا اور جبکہ اس کا اپر فکس پوائنٹ وہ ہوگا ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ ٹوٹل ڈوین اس کی ہنڈرڈ ہوں گی لور فکس پوائنٹ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ اور جبکہ اس کا اپر فکس پوائنٹ جو ہوگا وہ ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا اب آتے ہیں فارن ہائٹ سکیل پر کہ فارن ہائٹ سکیل جو ہے اس کی جو ہم total devian کرتے ہیں اس کو 180 equal parts میں divide کا لیتے ہیں یعنی کہ اس کی جو devian ہوگی وہ 180 part ہوں گے اور جبکہ اس کا lower fix point جو ہے وہ 32 degree centigrade ہوگا اور جبکہ اس کا upper fix point وہ 212 degree centigrade ہوگا یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کم سے کم اس میں سے 32 degree کر سکتے ہیں اور جبکہ زیادہ سے زیادہ 212 Fahrenheit تک کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں Kelvin scale پر جو Kelvin scale ہے اس کی total 100 devian ہوتی ہیں اور lower fix point جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 273 اور upper fix point اس کا 373 Kelvin کے برابر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس کا جو 0 ہوتا ہے وہ absolute 0 ہوتا ہے اس کی value ہوتی ہے 273 یعنی کہ 273 کو آپ absolute 0 کہہ سکتے ہیں تو یہ تو تھوڑا سا introduction تھا ان scale کے بارے میں اب آتے ہیں کہ ہم ایک scale کو دوسرے scale میں change بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے length کا unit measure کیا ہوا ہے کہ اس کا کم سے کم unit جو ہوتا ہے وہ milimeter ہوتا ہے milimeter کو centimeter میں centimeter کو پھر meter یا kilometer میں change کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے کہ ہم ان scale کو ایک دوسرے کے اندر بھی change کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم change کرتے ہیں from celsius to kel1 میں یعنی کہ celsius میں دیا ہوا ہوگا اس کو آپ نے change کرنا ہے kel1 میں ہم ساتھ ساتھ اس کی example بھی کرتے جائیں گے کہ 8.1 اس کی example ہے کہ آپ نے 20 degree centigrade دیا ہوا ہے اس کو آپ نے convert کرنا ہے کس میں kel1 میں اس کا جو فارمولہ ہے وہ ہوتا ہے t of k is equal to 273 plus c کے برابر ہو جائے گا یعنی کہ c سے مراد celsius کی یا centigrade scale کی جو value ہے وہ آپ کو ڈک کریں گے تو بن جائے گا 273 plus 20 تو 20 اس میں add کریں گے تو یہ ہمیں مل جائے گا 293 یعنی کہ اگر ہمارے پاس celsius کی value 20 degree centigrade دیا ہوا ہو تو ہم 20 degree centigrade کو kel1 کے لیاسے 293 kel1 میں change کر لیں گے یہ تو ہوگی پہلی conversion اس کے بعد دوسری conversion پہ آتے ہیں وہ ہے فرام kel1 2 celsius scale اب اس کا کیا فارمولہ بنے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس kel1 scale ہے اس میں سے 273 کو منس کر لینا ہے اب اس کی بھی example کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 300 kel1 دیا ہوا ہے کہ 300 kel1 کو آپ نے change کرنا ہے celsius scale کے اندر چینج تمام کنویر مکمل کر لی ہے اس کی حوارے سے کوئی بھی question ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں